Maxwell the best Maxwell Maxwell نے ایک ریکورڈ بریکنگ سنچری بنا کر اسٹریلیا کو ایک بوری سیچویشن سے نکال کر میچ جتوا دیا اور وہ بھی ایسا میچ جس کے میچ میں اگر افغانستان جی تھی تو ڈریکٹ ٹوپ پور میں آ جانا تھا اور پاکستان اور نیوزیلینڈ کا سمی فائنل میں جانے کا خواب ختم ہو جانا تھا ٹی وان فر سات آؤٹ پیٹ کمینز اور میکسول نے ایسی اننگز کھلی کہ دول سنچری میکسول نے بلائی اور ایک سائٹ سے پیٹ کمینز ٹائک روٹیٹ کرتے رہے اور کمال کی دونوں کی اننگز نے افغانستان کو ٹوپور میں آنے کا خواب چھکنا چھوڑ کر دیا اور اسٹریلیا یہ میچ لے گئے اور یہ میچ لے گئے صرف اسٹریلیا کے لئے اچھا تھا بلکہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کی بلکہ تین ٹیموں کے لئے یہ میچ اچھا تھا کیونکہ اگر ٹوپور میں افغانستان کو کوالیفائی کرتی تو سمی فائنل میں جانے کے اس کے بہت زیادہ چانسیز ہو جانے تھے یہ بات نہیں کہ افغانستان اچھا نہیں کھیلے افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ٹو نائنٹی وان راز بنائے اور ابراہیم صدران نے سینچری بھی کی لے اور اس کے ساتھ ساتھ بولنگ میں بھی آؤٹ کلاس بولنگ کی اور سٹارٹ میں اسٹریلیا کی کافی زیادہ ویکٹس کرا دی لیکن پھر آئے میکسویل اور میکسویل نے اپنی کمال کیننگس کے لئے سینچری بنائی بھی ڈبل سینچری بنائی حالانکہ انجری تھی ان کے تاغ میں کریم پڑ گیا تھا کافی زیادہ میچ میں ڈیلے بھی ہے اس وجہ سے لیکن انہوں نے اپنے ڈبل سینچری کی اور ٹیم کو چیتوا دیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ فاسٹس ڈبل سینچری بھی کی اور کافی زیادہ ریکورٹس بھی بنائے اس میچ کے بعد اور یہ بات بالکل سمجھ آ چکی ہے اگر ان کی چاکہ کوئی اور پیر ہوتا تو کبھی بھی انائی کر سکتا تھا کتنے پریشر میں اتنے کمال اتنی پریشر میں را کر ایک انجری میں ڈبل سینچری کرنا ایک ایمپوسیبل بات لگتی ہے لیکن دیگریٹ میکسول نے ڈبل سینچری کی اور پروف کر دیا کہ آئیم دی بیسٹ ون اور اس کے بعد جو آج میچ ہے وہ بھی یہ ہی ہے کہ نیوزیلینڈ اور سری لنکا کے بیٹوین ایک میچ ہے اور یہی میچ سے قریب ان پاکستان کی بھی ڈیسائیڈ کرے گا کہ پاکستان سیمی فائنل میں کھیلے گا یا نہیں اگر نیوزیلینڈ جو ہے وہ سری لنکا سے جیتا ہے تو پاکستان کو آرموسٹ انگلر سے 130 رن سے جیتنا ہوگا لیکن اگر سری لنکا نیوزیلینڈ کو را دیتی ہے اگر سری لنکا ہرائے گی تب ہی سری لنکا کے پاس چانس ہے کہ وہ دو ہزار پچیس کی چیمپین ٹروفی پر کوالیفائی کرے اگر وہ آج کا میچ ہارتی ہے تو کوئی چانس نہیں کہ سری لنکا جو ہے دو ہزار پچیس کی چیمپین ٹروفی میں کوالیفائی کرے تو سری لنکا کے لیے بھی یہ کمپورٹڈ میچ ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے لیے اگر نیوزیلینڈ ہار جاتی ہے تو پاکستان اگر 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 سری لنکا میں آجے گی پوائنٹس کے بیس پر اگر اگر سری لنکا کے بیس پر پاکستان اور نیوزیلینڈ کا سمی فائنل میں ایک کمپیٹیٹی موکربلا اگر دو ہزار بیس پر سری لنکا سہنے شاید اور اگر پاکستان سیم فائنل میں جاتا ہے سجل سیم فائنل کا سیناریو نیو Arthur کہ جو تیم نمبر ون پر ہوتی ہو جانا رہنگ م چاہتے ہیں ان دونوں کا ماجل ہے تو اس سابسے سمی فائنل پاکستان اور انڈیا کا بن رہا ہے اور کافی جو بڑی پریڈکٹرز ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو سمی فائنل ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے بتوین ہی ہوگا جو فائنل ہے ایز اکورڈنگ تو پریڈکٹرز فائنل جو ہے وہ پاکستان اور ساؤت افریقہ کے بتوین ہوگا تو دیکھتے ہیں آئیے ورلڈ کپ کون لے کر چاہتا ہے کافی جدہ انٹرسٹنگ ورلڈ کپ تا پاکستان نے پہلی دفعہ کسی ورلڈ کپ میں چار کنز ایک سیگز آرہے بات کرتے ہیں کہ انٹرسٹنگ سکھ میچ مومنٹ کے اوپر جو کہ ہوا سری لنکا اور بنگلہ دیش کے میں چھوٹو گلن کے بات کریش پر آئے تو تقریبا ان کو آنے میں دو مینٹ سے زیادہ لگتے ہیں ریزن بھی بتائی کہ ہی 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 سٹیپ کا حصہ تھا اس وجہ سے انہیں دے رہے ہو لیکن شاکی مولحسن کے پیٹ کی وجہ سے ان کو آؤٹ دی دیا گیا اور یہ ہیسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی بیچ مین کو آؤٹ دیا گیا وہ بھی ٹائم آؤٹ کی بیس پر پہلی دفع ہی ہوگا کہ کسی پلیئر کو ٹائم آؤٹ کی بیس پر کریش سے پہلے پور کھیلے واپس دیسمروں میں جانا پڑا اب اس کے بعد جو فیلنگ پہ یاد جب اینجلیوں میں تھی اسے انہوں نے شاکی بھولسن کے افرک ہونے کے بعد اپنی بوچ کی طرف اشارہ بھی کیا تو یہ کافی زیادہ revengeful مومنٹ تھا کرکٹ کے سمیچ کے اندر تو ایسا پہلی دفع ہوا ہی ہسٹری میکنگ تھا تو یہ کافی زیادہ ایک سیاد مومنٹ بھی تھا تو ایوپس آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شکرنا مات بھولے گا ویڈیو دیکھ جاتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو کارنلی سبسکرائب بھی کر دی جائے گا تو میں اتنے کے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ